مدینہ منورہ کو صحت مند شہر قرار دے دیا کرونا وائرس نے دنیا بھر کو اپنے سہر میں جکڑ کر رکھا ہے تاہم جہاں دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مدینہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں نمائیں کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اب عالمی ادارہ صحت نے مدینہ منورہ کو صحت مند شہر قرار دے دیا ہے کنل اقوامی میڈیا کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے صحت مند شہر کے لیے جتنے عالمی میار مقرر کر رکھے تھے مدینہ منورہ نے وہ سب مکمل کر لیے ہیں جس پر عالمی ادارہ صحت نے مدینہ کو صحت مند شہر کا سیٹیفکیٹ چاری کیا ہے وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مدینہ کو صحت مند شہر کا سیٹیفکیٹ گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان کو پیش کیا خیال رہے کہ مدینہ منورہ کو صحت مند شہر قرار دی جانا مسلمانوں کے لیے اسی خوشخبری سے کم نہیں کیونکہ ہر سال لاکھوں زائرین عمرہ اور حج کے دوران اس مقدس شہر کا رکھ کرتے ہیں اور اس وجہ سے مدینہ منورہ کا صحت مند شہر قرار دی جانا ایک نہائیت ہی بڑی خبر ہے سعودی حکومت مدینہ کے ساتھ ساتھ مکہ کو بھی کرونا وائرس فری کرنے کی کوششیں کر رہی ہے اور سعودی حکومتی ترجمان کے مطابق بہت جلد اس زمن میں اہم پیشرفت ہونے کے امکانات ہیں دوسری جانب سعودی حکومت اس سال حج کو ممکن بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور حج کے دوران کرونا وائرس کے کم سے کم پھیلنے کے لیے بھی سخت سے سخت اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں بینلقوامی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے صحت مند شہر کے لیے جتنے عالمی میار مقرر کر رکھے تھے مدینہ منورہ نے وہ سب مکمل کر لیے جبکہ مدینہ کی آبادی بیس لاکھ سے زائد ہے اور اسی وجہ سے عالمی ادارہ صحت نے یہ سیٹسکیٹ جاری کیا ہے یاد رہے مدینہ منورہ نے صحت مند شہروں کا پروگرام متعارف کر آیا ہے اور اس کا اہم پہلو یہ تھا کہ شہر میں سپیشلس فلاحی انجمن قائم کی گئیں جبکہ سرکاری اداروں کی شراکت سے خصوصی صحت پروگرام پر عمل کیا گیا اور اس سلسلے میں ای صدقہ پروجیکٹ قابل ذکر ہے موسیقی